امران خان کا قصور کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے غریب کی بات کرتا ہے یہی اس کا قصور ہے اس کا قصور تو بتا دیں اس پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے یہ اس کا قصور ہے پاکستان کے غریب کی بات کرتا ہے یہ اس کا قصور ہے پاکستان کے قصان کی بات کرتا ہے یہ اس کا قصور ہے وہ پاکستان میں گرد گرد جو ہے نا وہ علاج دینا چاہتا ہے یہ اس کا قصور ہے اس پاکستان کو دنیا کا ایک مسالی اور اعلی ملک بنانا چاہتا ہے یہ اس کا قصور ہے عمران خان کون ہے عمران خان یہ پاکستان کا لیڈر نہیں ڈسکا کا نہیں سیالکورٹ کا نہیں ایک ڈویزن کا نہیں پنجاب کا نہیں پاکستان کا نہیں بلکہ عمران خان چاروں صوبوں کا نہیں عمران خان پوری دنیا کا امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں جو بتان لارے ہیں یار خدا کا نام ہے کچھ تو سوچو کہ وہ ایک عاشق رسول ہے وہ اس کے ننگے پاؤں جو روضہ رسول پہ جاتا ہے اس کے دل میں حب رسول ہے اور اس کا اس نے جو پرچار کیا ہے ان غافلوں ان یہودیوں ان غیر مسلموں کے جا کے جنگل میں کھڑے ہو کے اس نے بتایا ان لوگوں کو کہ میں عمران خان ہوں اور میں اپنے آقا کا غلام ہوں اور اس نے بتایا کہ میرے اندر آقا کا عشق ہے جب تم لوگ میرے آقا کی گستاخی کرتے ہو تو میرے ہی نہیں میرے مسلمانوں میرے پاکستانیوں کے دل میں کچھ ہوتا ہے یار دیکھیں اس نے بات کی کیا کی وہ باہر گیا تو اس نے مزدور کی بات کی اس نے چھڑا کے لائے تو وہ سعودیہ میں گیا تو سلمان پوچھتا ہے آپ کو کیا چاہیے اسے تھا کہ یہ تیل مانگے گا یہ دولت مانگے گا یہ ہیرے مانگے گا یہ جوہرات مانگے گا یہ دنیا کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی چیز مانگے گا تو جب اس نے بات کی تو اس نے کہا روتے ہوئے آنسوں کے ساتھ میرے قائد نے کہا کہ مجھے صرف من مزدوروں کو واپس بھی دو ان کی ماں ہیں ان کے بچے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ترس رہے ہیں جب وہ عمران خواہ ہیں اس کو لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا جو مشن اللہ تعالیٰ نے عمران خواہ کے سبرد کیا ہے اور یہ جو سارے آپ کے چاروں طرف اس وقت نظر آ رہے ہیں یہ عمران خواہ کے وہ جانسار سپاہی ہیں کہ ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آؤ ہم نے بلانا نا یہ عمران کی کال پہ آ رہے ہیں تو میں سمیتا یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہے کس کا جہاں ایک نہیں تین چار دس بارہ چودہ لوگوں کو جو گولیاں لگی ہوں اور پھر اس کے بعد ایف ای آر رکٹ ہے تو غریب کا کیا بنے گا عام مزدور کا کیا بنے گا عام بندہ جو ہے وہ کیا جا کے تھانے میں انصاف لے گا یہی وہ بتاتا ہے یہی اس نے کہا ہے کہ جب تک یہاں انصاف کا بول بالا نہ ہوگا جب تک یہاں پہ سچائی اور امانداری کے ساتھ نہ ہوگا جب تک ادارے اپنے اپنے حدود میں نہ رہیں گے تب تک یہ ظلم جو ہے یہ ہوتے رہیں گے تو میں آج بس یہی کہوں گا اپنے قائد کے لیے کہ یہ جو ابھی اس پہ حملہ ہوا ہے اس سے میرے قائد کا گراف اور پڑ گیا ہے